اسلام علیکم ویورز امیت کرتی ہیں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہمارے خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں عمر شریف کے بارے میں آپ نے ایک ہفتے سے آپ سن رہے ہیں کہ عمر شریف کی حالت کافی کرٹیکل ہے اور وہ عمران خان سے بار بار گزارش کر رہی تھی ان کی میسیز کہ ہمیں ائر ایر ایمبولنس دی جائے تاکہ ہم امریکہ جا کے علاج کر سکیں کیونکہ ان کی نالیاں لیک کر گئی ہیں جو کلیپنگ ہے امریکہ میں ہوتی ہے تو وہاں جا کے ہم نے جانا ہے اور ہمیں ائر ایر ایمبولنس دی جائے تو کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا ہے تب انہوں نے عمر شریف صاحب نے میڈیا پہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ مجھے ضرورت ہے اور ان کو ایکسیجن لگی بھی تھی لیکن اس کے بعد اب وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہی اور انکونشنس حالت میں چلے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے بہت لیٹ بھی کر دیا ہے تو یہ سب جاننے سے پہلے آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو میں پوری ویڈیو کے بارے میں بتا سکتا ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمر شریف ایک ہفتہ ہو گیا ہے بار بار گزارش کر رہے تھے ان کی ویڈیو میسیج ان کی میسیز نے دیا زنی عمر نے کہ یہ کافی بیمار ہیں ان کو ایک مہینے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے شاید کینسر ہوا ہے یہ وہ نہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی دل کی جو نالیاں ہیں ایک نالی پھٹ گئی جسے کہتے ہیں ایک آسان لفظوں میں نالی لیک کر گئی جسے کلپنگ کی ضرورت ہے جو پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے جو امریکہ میں جرمنی میں سعودیہ میں اور بھی کوئی ممالک انجاب پہ آویلیبل ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں اور بھی ممالک ہے جو ہمیں پہلے بتایا گیا تھا یہ تین ممالک ہیں تو وہاں جانے کے لئے ائر ایمبولنس کی ضرورت ہے اور انہوں نے گزارش کی کہ امران خان سے اور عمر شریف نے بھی گزارش کی کہ میں نے آپ کے ساتھ فنڈ ریزنگ کی شوقت خانم کے لئے میں آپ کا ساتھ دیا میں نے تو آپ بھی میرا ساتھ دیں میں کافی بیمار ہوں لیکن یہ بات عمران خان نے ابھی تک اس کا رسپونس نہیں دیا اللہ جانتا ہے کہ کیا وجہ رہے گی لیکن سندھ گورنمنٹ نے فنڈ ریزنگ کر کے ان کی مشکل کو آسان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کہ 48 گھنٹوں میں ہم ائر ایر ایمبولنس کا انتظام کر کے آپ کو امریکہ بھیج دیں گے تو یہ ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی عمر شریف وہاں ائر ایمبولنس کے ذریعے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے امریکہ پہنچ چکے ہوں گا ان کا علاج شروع ہو چکا ہوگا ان کی حالات اسٹم بہت خراب ہے کریٹیکل ہے ہمیں بہت زیادہ ان کے لئے دعا کرنی چاہیے انہوں نے پوری دنیا کو بہت ہسایا ہے اب ہمیں رولا کے نہ چلے جائیں اللہ تعالی ان کو صحت دے ان کی ہنسی میں ہی ہماری ہنسی ہے بہت اچھے انسان ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہمیشہ ہسایا ہے بہت عزت کمائی اور بہت عزت دی پاکستان کو انڈیا مجبور ہو گیا ہے انڈیا آج بھی تعریف کر رہا ہے دل ارمیدی جونی لیوہ جتنے بھی ادھاکار ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں ہم انت کر رہے ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہی کامیڈی کا بیب ہویا تھا جو انڈیا تک فیلا انڈیا کا سب سے بڑا شو بھی اگر دیکھ لیں تو وہ بھی عمر شریف کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے استاد ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمر شریف کی لئے دعا کرنی چاہیے اور وہ وہاں جائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے ان کی یاداش بھی جا رہی ہیں انکونشی حصالت میں وہ کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہے ایک ہفتے پہلے اگر انہوں نے انٹرویو دیا وہ بھوڑ چکے ہیں وہ اپنے اردگیر لوگوں کو مشکل سے پہچان پا رہے ہیں اکسیجن لگی بھی ہے نالیا لگی بھی اور میڈیا ان کو بہت تنک کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں آئی سیو میں ہیں کراچی کے نجی ہسپتال میں ہیں اور وہاں جا کے ان کی ایسی ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ان کے گھر والے کے ان کی ویڈیوز بنائی جائیں اور وہ شائع کی جائیں پبلش کی جائیں تو خدا رہا ان کی عزت کا خیار رکھیں اور ایک نام سامنے آیا ہے شہاب صاحب کا جو کہہ رہے کہ بار بار ٹی وی میں بھی آ رہے ہیں کہ ہم بورا کوشش کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں امریکہ لے جائیں گے یہ بات وہ بھن تو اس شہاب صاحب کون ہے یہ بعد میں ہمیں یاد آیا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تو ریمہ خان جو ہماری اکٹرس ہن کا شوہر ہیں ڈاکٹر ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے ایک بات سنی ہے دائیں ہاتھ دے سے دے تو دبائیں ہاتھ کو پتا نہ لگے اگر آپ نے اتنی عزت کمائی ہے شہاب صاحب تو ریمہ خان نے تو اپنی اتنی آپ نے کمانے کے بعد اگر آپ ان کے لئے کوئی ہیلپ کر رہے ہیں ابھی تو کی نہیں ہے ابھی تو باتیں ہیں نا اگر کر رہے ہیں یا سوچا ہے تو اس کو میڈیا پہ آ کے بار بار نہ کریں کیونکہ وہ بہت عزتدار بندے ہیں خوددار بندے ہیں وہ بیمار ہو گئے ان کو پیسے کی کمی نہیں ہے تو ان کی عزت کو اس طرح نلام نہ کریں اور اگر آپ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے کر رہے ہیں تو ان کو نہ کریں وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں تو یہ باقی اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور امہ شریف کو صحت دے اور خیر سے وہ جائیں اور ہستے مسکراتے پاکستان واپس آئیں اس دعا کے ساتھ آپ میرے چینل کے لیے دعا بھی کیجئے گا اور عمر شریف کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور مجھے سپورٹ بھی کیجئے گا بہت شکریہ